بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کی فارم ٹھٹ دوستو آج ہم جس ٹوپیم میں بات کریں گے وہ سپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے جو اکثر فیٹ لوز کرتے ہوئے میرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پلین کیا لیں ہم اپنا فیٹ لوز کی جرنی ہم کیسے شروع کریں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے فیٹ لوز جب شروع کرنا انہوں نے اپنا ڈائٹ پلین کیا لینا ہے انہوں نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے وہ سٹارٹ کرنے کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں وہ بکھرانے شروع ہو جاتے ہیں کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں ایڈ ڈائٹ وہ دی موٹیویٹ ہو کے وہ گھر بیٹھے ہیں اس کا آسان حل کیا ہے کیلوریز جو ہیں اس کا کیا کردار ہے آپ کے فیٹ لوز میں اور فیٹ گین میں آپ کی جو مینٹین کیلوریز ہیں وہ کتنی ہیں وہ کس طرح اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے پورے دن میں کیا کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے اس کے علاوہ میکروز کو بیلس کی طرح رکھنا ہے یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاؤ گا کہ آپ کی جو کیلوریز ڈیفیسٹ کتنا رکھنا ہے آپ نے اور سر بلس کیتنا رکھنا ہے یہ سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤ گا امیر کرتا ہوں کہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ چینے ویڈیو شکلاتے ہیں دوستو سب سے بہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی مینٹین جو کیلوریز ہیں آپ کی بوٹی ویڈ کے مطابق وہ کتنی ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ جسٹ سیمپل گوگل پہ جائیں اور ٹی ڈی 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 کیلکولیٹر کے نام سے ایک اپلکیشن ہے اس کو لکھے آپ آپ کے سامنے اپلکیشن کھولے گی اس میں آپ نے اپنے ایج کے مطابق اپنی ایج لکھنی ہے اپنی ہائٹ لکھنی ہے اپنا ویٹ لکھنی ہے تو آپ کو وہ مینٹین کیلوریز جو آپ ہوتا رہے ہیں اگر تو آپ کی مینٹین کیلوریز آپ کی بوٹی کے مطابق دو ہزار اکیس سو بائس سو بائس سو ٹوئنٹی ٹو ہنڈر تک ہو تو یہ جو ڈائیٹ بنایا ہے آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کی ڈائیٹ بلان کیا ہے سارا دین میں آپ نے کیا کیا لینا ہے وہ میں آپ کو عطا ہوتا ہوں سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بریک فاسٹ بریک فاسٹ آپ کا ایک ہائی کیونکہ ہائی پروٹین مالا ہونا چاہی ہے بریک فاسٹ لازمی کیونکہ اٹ لیسٹ بارہ گھنٹے سے تیرا گھنٹے باث کت تیرا چودہ گھنٹے بھی بن جاتے ہیں تیرا چودہ گھنٹے کی فاسٹنگ کی بارل آپ نے جو ایک ایک میل لینی ہے ایک اچھی ہائی پروٹین والی ہے چاہے وہ آپ فیٹ لوس میں ہے چاہے ویٹ گین میں ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہائی پروٹین ہو چاہے ہائی پروٹین میں ہم کیا لیں گے اس میں ہم چار انڈے لیں گے دو کی سفیدی اور دو پورے انڈے ہوں ٹھیک ہے دو انڈے کی صرف سفیدی لینے ہے اور دو انڈے پورے لینے ہے اس میں آپ آپ ایک آمنٹ بنا لیں ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں آلیب آئل ڈال لیں یا کوکونٹ آئل مرچے ڈال سکتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے آپ اس میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اس کا دیسی گھی کا ایک ٹیبل سپون اس میں آپ اس کو نون سٹک پین میں بنائیں اس میں آپ اس کا اوملیٹ بنائیں اور ساتھ دو براؤن بریڈ دو براؤن بریڈ کی پیسز کے ساتھ یہ آپ صبح گناچتہ لیں یہ تقریبا تقریبا چار سو چار سو دس چار سو بیس کیاڑیس ہوتی ہے آلموسٹ چار سو کیاڑیس کے قریب یہ آپ کا صبح گناچتہ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوبیر کا دوبیر کو ہم لیں گے چکن سیلڈ اچھا اب اس میں کیا ہے تقریبا ہنڈرڈ گرام آپ نے چکن پیس لینا ہے بریسٹ پیس لے لیں کک ہونے کے بعد یا بوائل ہونے کے بعد وہ اس کا جو 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 گرامی چینہ وہ سو گرام ہو اس میں آپ نے آپ بینز ڈال سکتے ہیں ریڈ بینز ڈال سکتے ہیں آپ مٹر ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو سبزیاں ہیں گریم گریم ویجیٹیبلز جو ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں بند کو بھی ڈال لیں آپ اس میں قدی نائی کے پتے ڈال سکتے ہیں آپ آپ چھوٹا سا ایک تمہاٹر ڈال سکتے ہیں آپ اس میں خیرہ ڈال سکتے ہیں خیرہ لازم ہی ڈالیں کیونکہ اس میں فائبر ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے لئے آپ اس میں سرکہ ڈال سکتے ہیں ویرگر ڈال سے ڈال لیں اس کے علاوہ وہ ہی اپنے پینک سالٹ اس کو ڈال لیں آپ اس کو جسٹ آپ مکس کریں اور آپ اس کو ایک ڈائیٹ کے طور پر آپ اس کو ایک سیکنڈ میل ہے آپ کا جو لنچ ہے اس اس میں تقریباً تقریباً اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو تین سو بیس تین سو تیس کے قریب آپ کو یہ پورا جو یہ سیکنڈ میل ہے آپ کا جو لنچ ہے اتنی کی حضابات دیتا ہے تیسرا جو میل ہے ہم وہ شام کو لیں گے عمومن ہمارے ہاں ہم شام کو ہی ٹریننگ کرتے ہیں آپ جائے جم جاتے ہیں فٹنس ٹریننگ سینٹر جاتے ہیں یا آپ گھر میں بھی کرتے ہیں تو زیادہ در لوگوں کے پاس شام کا ٹائنگ ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی میں نے یہ اس کو تکمیل دی ہے آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جم لیٹ جاتے ہیں یا بہت پہلے جاتے ہیں اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں آپ نہیں لے والان جو تیسرا میل ہے وہ ہے آفٹر برکاو کو آپ نے بنانا سمودی ہم اس کو یوز کریں گے اس میں کیا ہے ایک کیلہ لینا آپ نے آدھا گلاس دودھ لینا ہے آدھا گلاس پانی لینا ہے اور پانچ سا ساتھ بادام اس کے اندر ڈال لینا ہے اس کی ایک آپ سمودی سے بنائیں اور وہ پیلیں یہ جو ایک سمودی ہے یہ تقریباً آپ کو تین سو دس تین سو بیس یہ بھی آپ کو اتنی کیلرز دے گا اچھا اب تین کیلرز تین جو میلز ہماری ہوگئی اس کے بعد جو چوتھی میل ہے چوتھی میل بھی آتا ہے وہ ہمارا رات کا ڈینر رات کا جو ڈینر ہے اس میں ہم نے بیف کا کیمہ لینا ہے تقریباً ایک سو بیس گرام میں آپ کو تقریباً آپ نے ایک سو بیس گرام اس کے اندر آپ ایک چمچ اولیوائیڈ ڈالیں ایک پین لے کے اس کے اندر ایک چمچ ایک ٹیبل سپون اولیوائیڈ اس میں آپ یہ کیمہ ڈالیں اس میں اس کو بھول لیں اس کے اندر ایک پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ٹیسٹ کے لیے آپ مرچے ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے ہم فیٹ لوس میں سب سے بڑی گلتی یہ کرتے ہیں ہم اپنا مو کا ٹیسٹ خلاب کر لیں ہم نمک بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم مرچے بھی چھوڑ دیتے ہیں کتنی دیر تکا چھوڑے لیں اس لیے فیٹ لوس میں آپ جو مو کا ٹیسٹ ہے وہ اٹلیس نہ خلاب کر لیں اچھا اب یہ سارا کو جس میں ڈال کے آپ اس کو بھون لیں بھون کے تو آپ ایک چپاتی ایک نورمل سائز کی چپاتی لے لیں اس کے ساتھ اس کو کہا سکتے ہیں یا آپ ایک ہنڈرڈ گرام وائل رائس لے لیں ابلے ہوئے چاوڑ لے لیں یا براؤن وہ آپ کی مرضی آپ لے سکتے ہیں فرمٹی بھی لے سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا تقریباً ایک خیرہ آپ اس کے ساتھ لازمی لیں کیونکہ خیرے میں فائبر ہوتا ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا فیٹ لوز کرتے ہیں اور آپ یہ پروٹین لیتے ہیں زیادہ تو اکثر لوگوں کو اکثر میں ہر کسی ہی بات نہیں کہا رہا اکثر لوگوں کو کونسی پیشن کا مسئلہ ہوتا ہے جس میں میں بھی شامل ہوں میرے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اس لئے فائبر بہت ضروری ہے خیرہ جو ہے میں نے دوبہر کا جو ہم نے کھانا اس میں بھی ڈالا ہے اور اس میں بھی آپ کو کونگا کہ رات کو یہ بھی بھی یہ جو میل ہے یہ جو بینر ہے یہ تقریباً آپ کو چار سو اسی کے قریب جو ہے آپ کو یہ کیلریز دیتے ہیں اب اگر آپ صبح سے لیں گے رات تک کہ یہ کیلریز آپ کاؤنٹ کریں یہ تقریباً کل منع کے بات دیتے ہیں جن لوگوں کی مینٹین کیلریز دو ہزار سے بائیس سو تک ہیں ان کے لئے ڈائیٹ پلانٹ بہترین ہے اگر جن کی زیادہ ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کسی سے ڈائیٹ پلانٹ بنوا لیں لیکن اگر جن کی مینٹین کیلریز دی ہیں تو ان کے لئے بہترین ڈائیٹ پلانٹ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ڈائیٹ پلانٹ آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے ریزاد ہوگے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا اسی طرح کے مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے بیل آئیکن پر زون کرک کریں اپنے دوست اپنے بھائی عثمان کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے خیر ملاقات ہوں تب تک لئے اللہ حافظ